السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کی مسنون دعائیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں محترم ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ جہاں عبادات کا مہینہ ہے وہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی مہینہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جہاں اس مہینے کی قبولیت والی گھڑیوں سے واقف کرایا ہے وہیں ان اوقات میں پڑے جانے والی دعائیں بھی امت کو سکلائی ہیں چنانچہ آج ہم انہی دعاؤں کو آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکلائے کرتے تھے اور اس کے پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے دعا ہے اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبل ترجمہ ہے اے اللہ آپ مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیجئے اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے اور اس مہینے کی عبادات کو میری طرف سے قبول فرمائیے رمضان مبارک کے دوران ایک اور دعا کا احتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیتے تھے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول رمضان کا مہینہ آ گیا ہے میں اس میں کیا دعا کروں تو آپ نے فرمایا یہ دعا کروں اللہم انکا عفون تحب العفو فعف عنی اس کا ترجمہ ہے اے اللہ بلا شباہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے رمضان المبارک کی مسنون دعاوں میں سے ایک دعا وہ ہے جو افتار کے وقت جب قریب ہو تب ہمیں پڑھنی ہے وہ دعا ہے اللہم انی اسألوک برحمتک اللہتی وسیعت کل شیئن ان تغفر لی ذنوبی اے اللہ میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں تو میرے گناہ معاف فرما دے آپ چاہیں تو اس دعا کو مختصر الفاظ میں استرابی پڑھ سکتے ہیں یا واسع الفضل اغفر لی یا پھر استرابی پڑھ سکتے ہیں یا واسع المغفر اغفر لی اے وسی فضل والے میری مغفرت فرما اے وسی مغفرت والے میری مغفرت فرما اور جب آپ افطار کرنے لگیں تب آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے اللہم لکا سمتو وعلا رزقی کا افترتو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر کھولا اور جب آپ افطار کر چکے تو آپ کو یہ دعا پڑھنا ہے ذہب الضمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ اس کا ترجمہ ہے پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ ثباب ثابت ہو چکا سحر سے متعلق کوئی مخصوص دعا احادیث میں منقل نہیں ہے لیکن سحر کا وقت ان اوقات میں سے ہیں جو دعا کی قبولیت میں ایک مقام رکھتا ہے تو چنانچہ ہمیں اس کا خوب احتمام کرنا چاہیے خوب دعائیں ان اوقات میں ہمیں کرنی چاہیے یا کم از کم یہ ذکر ہمیں یہ دعا ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے یا واسع الفضل اغفر لی یا واسع المغفرہ اغفر لی رمضان المبارک میں ایک رات شب قدر ہے جس کی بڑی اہمیت ہے رمضان المبارک میں اس رات پڑھے جانی والی دعا یہ بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا جب تم لیلت القدر کو پاؤ یعنی شب قدر کو پاؤ تو اس دعا کا احتمام کرو اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو عنی اس کا ترجمہ ہے اے اللہ بلا شبہ تم معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہٰذا تم مجھے معاف فرما دے محترم ناظرین حدیث مبارک کے روح سے آپ سبھی کو معلوم ہیں رمضان کے تین حصے کیے گئے ہیں پہلا حصہ رحمت کا ہے دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ آگ سے خلاصی کا ہے چنانچہ اسی مناسبہ سے بعض بزرگان دین نے تینوں حصوں کے لئے کچھ دعائیں بتائیں ہیں پہلے حصے جو رحمت کا حصہ ہے اس میں ہمیں یہ دعا کا احتمام کرنا ہے یا حی یا قیوم برحمت کا نستغیث یا آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین جب دوسرا حصہ شروع ہوگا تو ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الی آپ چاہے تو یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ استغفار کے کوئی بھی کلمہ جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں ان کا بھی احتمام کر سکتے ہیں تیسرے حصے میں ہمیں یہ دعا پڑھنا ہے اور بعض بزرگوں سے یہ دعا بھی منخول ہے اللہم اعتق رقابنا من النار اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے چھڑا دیجئے ایسے رمضان المبارک میں چار چیزوں کی کسرس کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایک قلب توحید کی شہادت دوسرے استغفار تیسرے جنت کا سوال چوتھے جہنم سے پناہ ایک دعا میں ان چاروں چیزوں کو شامل کر دیا گیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس دعا کو بھی یاد کر کر اس کا خوب احتمام کریں وہ دعا ہے رمضان المبارک سے متعلق یہ مسنون دعائیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو یاد کرنے میں بھی بہت آسان ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان آسان مسنون دعاوں کو یاد کر لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد دلائیں ہم بھی خود اس کا احتمام کریں اور گھر والوں کو بھی بابند کریں کہ وہ ان اوقات میں ان دعاوں کے پڑھنے کا اور اللہ سے خوب دعائیں مانگنے کا احتمام کریں آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو کسی چیز سے متعلق کوئی دعا یا عمل معلوم کرنا ہو کمیٹس میں ہمیں ضرور بتائیں انشاءاللہ ہم اس پر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ